بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن نیوز کے ساتھ میں ہوں منتظہرہ چلتے ہیں حبروں کی جانب اکارا سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں سجاد حسین بودلا چار سالہ سنگین جرائے میں مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار تھانا گگیرہ اکارا کی اسلامباد ائرپورٹ کی مدد سے بڑی کاروائی سنگین جرائے میں مطلوب ملزم کو اسلامباد ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ملزم کو پنجاب پولیس نے ترکی سے ڈیپورٹ کروا کر اسلامباد ائرپورٹ پہنچنے پر گرفتار کیا ملزم سال دوزار بیس میں قتل کر کے برونے ملک فرار ہو گیا تھا ملزم فرائٹ کے ذریعے پاکستان پہنچا تھا ڈی پی او اکارا نے ملزم کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کروا رکھا تھا ملزم کو کارا پولیس نے عدالت پیش کر کے جسمانی روانٹ حاصل کر کے تفشیش کا آگاز کر دیا حابر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید حالد حمدانی کی زیرے صدارت پولیس کے افسران کا امن و مان کے قیام کے حوالے سے اہم اجلاس میٹنگ میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایس پی سی آئی اے ایس پی سیکیورٹی دیویجنل ایس پیز ایس ڈی پی اوز ڈی ایس پی ایڈمن ڈی ایس پی لیگل ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سمیت دیگر افسران کی شرکت تفصیلات کے مطابق سی پی او سید حالد حمدانی کی زیرے صدارت پولیس کے افسران کا امن و مان کے قیام کے حوالے سے اہم اجلاس کائنکات کیا گیا میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن ایس پی سی آئی اے ایس پی سیکیورٹی دیویجنل ایس پیز ایس ڈی پی اوز ایس ڈی پی ایڈمن ایس ڈی پی لیگل ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سمیت دیگر افسران نے شرکت کی سی پی او سید حالد حمدانی کا کہنا تھا کہ موجودہ ملکی صورتحال میں امنوان کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا قنون پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئکار لائے جائیں گے حکومت پنجاب کی طرف سے دفعہ 144 نافلز کر دی گئی ہے جس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا کسی کو قنون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی قنون کی بالا دستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا راولپنڈی پولیس اپنے فرائز کی ادائیگی کے لیے ہما وقت تیار اور مسروف عمل ہے حابر شامل کرتے ہیں جائے کب آباد سے بیورو چیف خالد منجو اس اس پی جائے کب آباد سید سلیم شاہ نے تھانہ اے سیکشن اور تھانہ بی سیکشن تھل کی حدود میں ہونے والے قتل کے واقعات کی انکواریز کے سلسلہ میں تحصیل تھر کا دورہ کیا تھانہ بی سیکشن تھر کی حدود میں پانی کے تنازے پر قتل ہونے والی مقتولہ سگرہ ہاتون کے گھر پہنچ کر اہل ہانہ سے تازگت کی اور قتل کی جگہ کا معنی کیا گیا اس اس پی جائے کب آباد میں مقتولہ کے شہر بچوں اور اہل محلہ سے مقتولہ سگرہ ہاتون کے قتل کے متعلق پوچھ گچ اس اس پی جائے کب آباد سید سلیم شاہ نے تھانہ اے سیکشن تھل کی خدود گاؤں فتح محمد دشتی میں قتل ہونے والی ساجد علی دشتی کے گار پہنچ کر اہل ہانہ سے ملاقات کی اور قتل کے متعلق معلومات حاصل کی ساجد علی دشتی کے قتل کی جگہ کا معنی کیا گیا اس اس پی جائے کب آباد سید سلیم شاہ کے سخت احکامات برائے قتل میں ملوث ملزمان کی فوراں گفتاری کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس اے چو تھانہ بی سیکشن تھر انسپیکٹر ایاز احمد پتھان نے ہاتون مقتولہ سگرہ ہاتون کے قتل میں ملوث چار ملزمان کو گفتار کر لیا گیا ہے تھانہ اے سیکشن تھر پولیس نے مقتول نوجوان ساجد علی دشتی کے قتل میں ملوث چار ملزمان ایک نظام الدین دو شوکت علی تین ساجد علی چار عبدالفتہ کو گفتار کر لیا ہے اس موقع پر اس اس پی جگہ کب آباد سید سلیم شاہ نے کہا کہ قتل کے دونوں واقعات کی میرٹ پر انکواری تفشیص جاری ہے کیسوں کو میرٹ کی بنیاد پر خال کر کے سوگواران کو انصاف فرام کیا جائے گا اور قتل میں ملوث ملزمان کو قنون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی سیالکورٹ سے حبر شامل کرتے ہیں کامران سلحری سے ملک اسلم حدمت کرنے والے عوامی انسان تھے امجد مونگر تفصیلات کے مطابق ملک امجد مونگر ایڈوکیٹ انسپیکٹر ملک نواز مونگر کے چچا اور ملک زبیر مونگر کے والد سابق چیئرمن حاجی ملک اسلم کے دسمے کا ختم ان کی رہائشگاہ پر پڑھایا گیا حتم شریف میں علاقہ بر کے علماء سناخوان نے کلام پیش کیا جبکہ حاضرین کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی جن کے توام کے لیے ایک سو بکروں کے گوش سے مندی تیار کی گئی تھی اس موقع پر ملک امجد مونگر ایڈوکیٹ نے کہا کہ میرے چچا حاجی ملک اسلم چیئرمن اوامی انسان تھے آپ نے ساری زندگی اوام کی حدمت میرے چچا اور ہاندان کی مہمان نوازی مشہور ہے میں اپنے چچا کی ریت کو برقرار رکھوں گا اور اوام کی حدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا میں تمام حاضرین ختم کا شکریہ دا کرتا ہوں ختم میں رانہ آرف ایم پی اے رانہ شمیم احمد خان ڈی ایس پی رانہ نواز چچا کرکٹ ڈی ایس پی شاہد ملک شہباز ایڈوکیٹ تیعید بلی ایڈوکیٹ آصف باجوا ایڈوکیٹ رزوان تاہر ایڈوکیٹ علی گجر ایڈوکیٹ کامران سلہری ملک اشرف منیر بٹی اشواق بٹی بعد میں وزیر علیہ پنجاب مریو نواز کے صاف سترہ پنجاب پروگرام کیوں مینسیپل انتظامیہ نے ہوا کی نظر کر دیا ٹبان نورپورا میں سیورج سسٹم کا پانی گروہ میں داخل اہل علاقہ کا اسیسٹنٹ کمیشنر اور مینسیپل انتظامیہ کے خلاف احتجاج وزیر علیہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق حرون آباد میں مینسیپل انتظامیہ کی نا اہلی اور سستی کے باعث شہر کی ہر گلی ہر محلہ سیورج کے پانی سے بھر گیا ہے یہاں کے مقینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار اسیسٹنٹ کمیشنر اور مینسیپل انتظامیہ کو درخواستیں دی ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوتی مینسیپل ملازمین آتے ہیں اپنا فوٹو سیشن کر کے سب اچھا کی ریپورٹ اپنے عالی افسران کو بجوا دیتے ہیں ہوا تین بچوں بڑوں سب کا گھروں سے نکلا مشکل ہو گیا ہے بدبو اور تافن سے فیض کالونی پچاس والا روڈ بلدیا کالونی سمیت متعدد علاقوں میں سیورج کا پانی جہروں کی شکر احتیار کر چکا ہے وہاں کے مقین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں علاقہ مقینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اسیسٹنٹ کمیشنر اور چیف آفیسر اپنے دفاتر تک ہی محدود ہیں انہوں نے یہاں آنا بھی گوارا نہیں کیا ہم نے متعدد بار شکایات درج قرائی ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی احتجاج افراد نے وزیراعلا پنجاب مریوں نواز سے فیل فور نوٹیس لے کر سیورج کے پانی کی نقاسی اور اس کو مستقیل بنیادوں پر خل کرنے کا مطالبہ کیا ہے دوسری جارم مینسیپل انتظامیاں کا کہنا ہے کہ مینسیپل کمیٹی کے پاس جدید مشینری نہ ہونے سے یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں دوسرے شہروں سے مینسیپل کمیٹی کی جدید مشینری منگوائی گئی ہے جلدی اس مسئلے کو خل کر لیا جائے گا اسی گندگی کے اندر ہم نے قربانییں کی ہیں اسی گندگی کے اندر ہم نے عید کی نمازیں پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور یہاں تک چورس علاقہ ہے چاروں کورنل کے مکان کے جو مکین ہیں وہ یہاں سے لکن مکان نہیں کرنے پر مجبور ہیں اور دیگر بھی مکانات بیجنے سبح سویرے گیمبر میں ڈکیٹی کی بڑی واردات تفصیلات کے مطابق ڈاکو نے سبح سویرے میڈیکل سٹور لوٹ لیا اشرف فارمیسی نصد اپیکس کالیج گیمبر پر ڈکیٹی کی بڑی واردات چار مسلہ ڈاکو جن کے ہاتھ میں پسٹل تھے ایکسل ال آئی گری رنگ کی کار میں سوار ہو کر آئے مسلہ ڈاکو نے اسلے کی نوک بار دکاندار سے تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار پے لوٹے اور موقع سے فرار ہو گئے واردات صبح سویرے تقریباً چھ وجہ کے قریب ہوئی پولیس چوکی گیمبر تھانا یوسف والا جائے واردات پر پہنچ گئی اور قانونی کاروائی کرنے میں مصروف فارمیسی مالکان کا پولیس سٹیشن تھانا یوسف والا سے پرزور مطالبہ ہے کہ ڈاکو کو جلد از جلد گفتار کر کے ان کی لوٹی ہوئی رقم ریکووری کروائی جائے ایک ام حبر شامل کرتے ہیں میرپور متحلوں سے بائیس سالہ ہاتون دو بچوں کی ماں کو مبینہ زہر دے کر حلاق کر دیا سعود بردار کی رپورٹ کے مطابق نرلی گاؤں محمد بخشر کی رہائش ہاتون مائی ساجدہ شر کو مبینہ زہر دیا گیا ریتی پولیس کو اطلاع ملنے پر لاج سیور ہستار ڈہر کی منتقل کیا گیا ڈہر کی انصاف میں شر مائی ساجدہ سے دوستی کرنا چاہتا تھا اس نے عدلی شر سے مل کر زہر دیا ہے ریتی تھانے کی حد تھانے کی پولیس نے حلاق ہونے والی ساجدہ مائی کے شہر یکوب شرولد نواز شر کو پولیس نے حراست میں لے لیا حبر شامل کرتے ہیں لاہور سے وزیرالہ پنجاب مرگو نواز شریف کی طرف سے گریب مستحق لوگوں کے لیے پنجاب سو سیو اکانومک ریجسٹری کے نام سے ایک شاندار پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اس پروگرام میں تمام یونین کونسل کے سیکٹری ایڈمینسٹریٹر کی دن رات کی محنت شامل ہے اس پروگرام کے تحت خار گریب اور مستحق لوگوں کو ان کا حق ملے گا سیکٹری یونین کونسل ایک سو ارتالیس تاجپورا احسان علی بٹی سیکٹری یونین کونسل ایک سو چوبیس گری شاہ نواز شباز بٹ سیکٹری یونین کونسل چوہتر ساندار تلت سے ہمارے نمائندے آتف بٹ نے حصوصی گفتگو کی آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان آتف بٹ آن نیو سے اس ٹیم ہاں موجود ہیں ایک سو چوبیس یوسی گری شاہوں میں جیسا کہ ہم پہلے بھی پروگرام کر کے آئے ہیں یہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام وہی ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے جو پہلے ڈیٹا انہوں نے اندراج کیا تھا اس میں حق دار لوگوں کو حق نہیں ملا تھا لیکن اس دفعہ سی ایم پنجاب مریم نواز سائیبہ کی طرف سے خصوصی ہدایت ہیں کہ جو حق دار لوگ ہیں ان کا ڈیٹا اوکے کیا جائے ہمارے ساتھ یونین کونسل کے سیکٹری شباز بٹ سا موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں کتنی شفافیت ہے اسلام علیکم بار صاحب بار صاحب اس پروگرام میں کتنی شفافیت ہے بہت اچھا طریقے سے کام ہو رہا ہے چیف مریم صاحب کی طرف سے لانج ہو رہا ہے منجاب سوش ایکانوی اچھا اس کی کاؤس تو کوئی نہیں ہے کوئی فارم کے پیسے کسی قسم کے کاؤس بڑا کوئی نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھیں کہ یہ بالکل شفافیت سے چلے گا یہ کتنے دن کا آپ کو پروگرام دیا گیا ہے کہ کتنے دن میں آپ نے ڈیٹا کریئر کرنا ہے تو آپ کار لیں گے ایک ہفتے میں کلیئر انشاءاللہ تعالیٰ جو حق دار ہیں ان کو حق ملے گا کیونکہ پہلے جب یہ ڈیٹا دائر کیا تھا اس ٹائم سرمایہ دار لوگ زیادہ سرمایہ دار لوگ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں سکیم سے غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا چیف ملیس صاحب یہ خود لانس کیا یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ غریبوں کا ان کا حق ملے گا ہمارے ساتھ شباز بڑھ سا موجود تھے اللہ پاک کرے ایسا ہی ہو اس منگائی کے دور پہ جہاں پہ بجلی کے بھی اتنے زیادہ آ رہے ہیں عوام پریشان ہیں یہ چھوٹا سا ریلیف جو ہے یہ عام بندے کو خوش کر دیتا ہے اللہ پاک کرے ایسا ہی ہو کیمیرامین تنویر احمد کے ساتھ آتی بٹھ ون ٹو فور یوسی گڑی شاہ لاہور اس طرح ہم موجود ہیں یوسی چوہتر ساندہ میں سیکٹری تلل صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو سی ایم پنجاب نے پروگرام لانچ کیا ہے اس کا ڈیٹا یہ دائر کر رہے ہیں لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا اسلام علیکم اسلام جی تلل بھائی کچھ اویرنس دے ہمارے ناظرین کو اس کا فائدہ کیا ہوگا جو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے اس کا ڈیٹا آپ اندراج کر رہے ہیں جی ہاں بالکل یہاں پہ اندراج ہو رہا ہے پنجاب گورم نے کہا اچھا انیشیٹیو ہے اس کا فائدہ جی ہوگا کہ اس میں جو پیورلی حاکدار لوگ ہیں ان کا ان کا حاکمی لگا جیسے کہ منتھلی یا دو مہینے بعد جب گورممنٹ اس کا عزازیہ مقرر کر گی وہ ان کو دیا جائے گا یا ایت میں ان کو جو راشن ہے وہ مستحقین تک پہنچے گا اور اس کری یہ ڈیٹا ہر بندے کو چاہیے گا آپ نے ڈیٹا انٹری کرائے اور ویسے بھی یہ قومی فریضہ ہیں ہر بندے کا کیا کہ آپ نے ڈیٹا ہاں پہنچے گا جس طرح یہ نگے بان پیکج سی ایم پنجاب صاحبہ نے دیا تھا لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی تھی اس ٹائم لوگ اگر ایک سو شنانتی کارڈ آپ چیک کرتے تھے تو اس میں سے چار یا پانچ لوگوں کا نکلتا تھا اس لیے یہ پروگرام جو جاری کیا ہے سی ایم پنجاب نے یہ اسی کا ہے کہ حق داروں کو اس کا حق ملے جی بلکل ایسا ہی کہ اس میں بلکل اس طرح اس کو شانٹا جائے گا جو بلکل واقعی حق دار ہوں گے انہی کو ملے گا اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا یہ دوبارہ پریکٹس اس لیے کی جاری ہے تاکہ پیورلی ان لوگوں کو دیا جائے جو اس قابل ہیں کہ ان کی مدد ہونا چاہیے یہ ہمارے ساتھ یوسی چوہتر سیکٹری طلدہ صاحب موجود تھے ان کے اوپر بڑی میند کی ہے ایڈمنسٹریٹر نے پہلے ان کی ٹریننگ ہوئی ہے تقریبا ایک منت سیکٹری حضرات کی ٹریننگ ہوئی ہے اچھا پروگرام ہے اور لوگوں کو چاہیے اس کی اویرنس لیں آپ اندراج کروائیں کوئی فری آف کاسٹ ہے کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا اس کا اور انشاءاللہ تعالی جو پروگرام انہوں نے دیا ہے سی ایم پنجاب نے اللہ کرے کامیاب ہو اور حق داروں کو صرف حق دار ملے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان آتری بٹ آن نیو سے اس ٹرین موجود ہیں ہم یوسی ون فور ایٹ میں تاج پورا لاہور میں یہاں پہ کافی رش ہے اور بینزی انگر سپورٹ کا جو پروگرام مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب نے دیا تھا وہ پوری طرح اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اس ٹرین ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان علی بٹی صاحب شیکھتی ہیں یونین کونسل ون فور ایٹ کے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بٹی صاحب جی والیکم سلام علیکم یہ راشقائی کا ہے یہ راشق چیف منسٹر صاحب نے چیف منسٹر پنجاب صاحبہ نے ایک اچھا پروگرام غریبوں کے لیے لانچ کی ہے پاکستان سوسیو ایکنامکس ریزیسٹری کے نام سے تو یہ بڑی اچھی کورج ہے یہ چیف منسٹر صاحبہ کی تو انشاءاللہ یہ غریبوں کو سہولت ملے گی ان کو مہانہ فانڈ ملے گا یہ بٹی صاحب وہی چیز ہے جو بین زیر انکم سپورٹ دلکل اسی طرح ہی ہے یہ بین زیر انکم سپورٹ کا اس سے بہتر ہے یہ لائنوں میں پہلے دھکے کھاتے تھے ایسا تو نہیں ہوگا دیکھیں وہ تو دو ماہ بعد بین زیر انکم سپورٹ کے پیسے ملتے تھے اور یہ میرے خیال میں یہ ایک ماہ بعد ہے اور اس میں رمضان کے مہینے میں ان کو جو نا یہ مارے ساتھ حسان بھٹی صاحب ون فور ایٹ تاج پورا کے سیکرٹری مجود تھے انہوں نے بتایا یہ جو پہلے پروگرام تھا بین زیر انکم سپورٹ کا اسے بھڑ گئے ہیں صاف اور شفاف ہے اللہ کرے ایسے ہی ہو اور عوام کو اس مہنگائی کے دور میں ریلیف ملے کیمرامین تنویر احمد کے ساتھ آتیب بٹ آن نیوز تاج پورا لاہور میرپور مطیلو ایسے ہی پی گھوٹکی سمیر نورچنہ کا پولیس اہلکاروں کے حلاف کریک ڈاؤن ایسے ہی پی گھوٹکی کے مطلب پیکٹ سے گیر خاضر اناسی پولیس اہلکاروں کو سزا دی گئی پولیس اہلکاروں کی تنہوہ سے دو ہزار سے لے کر دہ ہزار تک کٹوٹی کا خکم گیر خاضر اناسی اہلکار کا تعلق تھانہ آندل سندرانی بی سیکشن بلو میرپور اور دگر تھانوں سے ہے گیمبر میں پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کا چھاپا ہوتلز کریانہ سٹور الپی جی گیس ری فیلنگ کی چیکنگ تفسیرات کے مطابق ڈسٹرک پرائس کنٹرول کمیٹی ساحیوال نے گیمبر مارکیٹ کا وزٹ کیا الپی جی گیس فیلنگ کرنے والوں کو وارننگ گروسری کی مطلب دکانوں اور ہوتلز کے ریٹ چک کیے کئی دکانداروں کو ریٹ لیسٹ اپنی دکان پر عویزہ نہ کرنے کی وجہ سے جرمانے کیے گئے اور کئی دکانداروں کو ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جرمانے کیے گئے ہوتلز کی چکنگ کے دران مطری ہوتلز پر روٹی کا وزن بھی چک کیا گیا اور ہوتلز مالکان کو وارننگ دی گئی کہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ روٹی کے نرح پر روٹی سیل کی جائے تمباکو نوشی اگرچہ مزرے صحت ہے تاہم پنجاب میں ایک صدی سے تمباکو کی فصل کاشت کی جاتی ہے تمباکو کی فصل کی کاشت کے لیے ابھی تک روائیتی اور صدیوں پرانا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے بہت کم لوگ باقی فصل کی منفرد کاشت پر تاریخی شہر ڈجھ کورٹ سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے اور نیوز شیخ اشفاق تمباکو کی فصل پنجاب کی اہم روایتی فصل میں شمار ہوتی ہے ڈجھ کورٹ میں اپنے بزرگوں کی روایت کو برقرار رکھنے اور ذریعہ مبادلہ کے لیے کسان تمباکو کاشت کرتے ہیں تمباکو کی کاشت کے لیے بھی چاول کی طرح پنیری لگائی جاتی ہے اور پنیری تیار ہونے کے بعد کھیتوں میں پودے لگا دیے جاتے ہیں چار ماہ کے مختصر عرصہ میں تمباکو کی فصل تیار ہو جاتی ہے کڑوی ہونے کے باعث دیگر فصلوں کی طرح اس پر سپریے کی ضرورت بھی کم ہی بڑھتی ہے فصل پکنے پر تباکو کے پتے کٹ لیے جاتے ہیں کیونکہ تباکو کے پتے پودے ہی پھل شمار ہوتے ہیں تنوں سے الگ پتوں کو زمین میں گڑا کھوڑ کر دبا دیا جاتا ہے اور سات آٹھ دن بعد نکال کر رسوں کی شکل میں تیار کسانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے ہکا کی چلم میں جب تباکو بارکر جپال میں بزرگ بیٹھتے ہیں تو سیاست میں تمام ایشوز زیرے بحث آتے ہیں حکومت تباکو کی اہم تین فصل کے لیے کاشتکاروں کو وافر مقدار میں نہری پانی اور بلا سود آسان کرزوں کی افراحمی جگینی بنائے تو اس فصل سے ضرم بادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے بیندے یا پیندے یا پیندے شان آتما خوب تین جام سے تعلق رکھنے والا پریمی جوڑا تحفظ کے لیے ڈسٹرک پلیس کلاب ملیر پہنچ گیا نوجوان سجاد حسین والد محمد دین ببر اور کرن والد احمد شبیر عباسی نے کہا ہے کہ ہم نے 27 مئی 2024 کو ہیدر آباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی ہے جس کے بعد میرے بائی اور اشتہ دار دشمن بن گئے ہیں ہمیں جان کا حطرہ ہے مزید ہمیں کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں جمعن پتافی تینڈو جان سے تعلق رکھنے والے پریمی جوڑت تحفظ کے لیے ڈسٹرک پرس بن گئے کرن آباسی نے بتایا کہ میں نے سجاد حسین سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے میں نے شریعت محمدی کے مطابق اپنی مرضی سے سجاد حسین سے شادی کی ہے جس کے بعد میرے بھائی دانش عباس فاد عباس علی عباس اور ان کے ساتھی میرے شوہر اور ان کے اہل خانہ کے جانی دشمن بن گئے اور ہمیں قتل کرنے کی دم کی ہندیر سجاد حسین ببر نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی جان یا مالی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار مذکور افراد ہوں گے انہوں نے آئی جی سندر ڈی جی رینجر ڈی آئی جی حیدر آباد ایس ایس پی اور دیگر آلہ اکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مذکور افراد کے خلاف قانونی کاروائی کر کے ہمیں تحفظ فرام کیا جائے کامیر ٹیم کے ساتھ جمن بتاف آن نیوز گراچی کالے کی منڈی مین بزار سکول بزار مین چوک ٹاہلی والا بزار جبکہ نئی منڈی ڈارم والا بزار میں دکانداروں نے اپنے تھڑوں سے بھی باہر آکر سمان بیچ بزار رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو امدرفت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے زیادہ دشواری لاری اڈا چوک میں گیر قانونی رکشہ سٹینڈ قائم ہونے سے ہوتی ہے بلحصوص کی وجہ سے قبضہ مافیا بیل گام ہو چکا ہے ملازمین کی ملی بکت سے اگر کبھی کوئی ٹیم کاروائی کے لئے نکلے تھے وہ آنے سے پہلے اطلاع دیتے ہیں جس کی وجہ سے دکاندار تجاویزات آرزی طور پر ہٹا دیتے ہیں ٹیم کی واپس جاتے ہی پھر تجاویزات قائم کر دی جاتی ہیں کالے کی منڈی اور اس کے مضافات کی تمام سیاسی سماجی اور صحافتی تنظیموں نے ڈیپٹی کمیشنر حافظ آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ کالے کی منڈی میں بلا تفریق مستقل بنیادوں پر تجاویزات کے خلاف آپریشن کیا جائے اور زیماداران کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لاتے ہوئے قبضہ مافیا سے بزاروں کو ازاد کرایا جائے کوٹ ادو سے حبر شامل کرتے ہیں شہباز ہان سے کوٹ ادو کے علاقے میں زیادتی کے پیدر پی بڑھتے ہوئے واقعات موضوع مناث صدھاری میں سات سالہ مسئول بچی سودہ صلف لینے گئی کہ نزدی کی ہمسائی دکاندار نے مصوم بچی کو اکیلا پا کر مبینہ زیادتی کر ڈالی بچی سے مبینہ زیادتی کی دکھ بری وردات ملزم موقع سے فرار بعد میں پولیس نے درندہ سفت ملزم کو گرفتار کر ہی لیا گفتار ملزم کو تھانہ کی حورات میں بند کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق کوٹ عدو کے علاقے میں سات سالہ مصوم بچی گھر کے قریب خمسائی دکان سے سودہ سلف خرید نے گئی تھی درندہ سفت دکاندار نے مصوم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا مصوم بچی کے والد نے بچی کے گھر نہ آنے پر بچی جنڈر کرائم آفیسر سیدہ خالق اپنی پولیس ٹیم کے خمرہ موقع پر پہنچ کی زیادتی کا شکار متاثرہ بچی کو دیکھ کر تحقیق کر کے پولیس نے ڈاکٹ جاری کیا متاثر مسوم بچی کا ڈسٹرک ہسپتار کوٹ عدو سے میڈیکل بھی کروایا گیا میڈیکل حالت بابو بیورو چیف اون نیوز خانیوال کا کہنا ہے کہ خانیوال میں میڈم سنبل کو بطور اسیسٹنٹ کمیشنر خانیوال تائینات کر دیا گیا زشان حالت بابو بیورو چیف اون نیوز خانیوال کی رپورٹ کے مطابق خانیوال کے کاروباری منظر نامے میں ایک نیا اور مضبوط نام ابر کر سامنے آیا ہے سیال کارز کلب یہ ادارہ گاڑیوں کے ہریدو فروک کے میدان میں تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک مسائلی پلیٹ فارم بن گیا ہے سیال کارز کلب نے اپنی بہترین سروسیز اور کسٹمر کے ساتھ مضبوط روابط کی وجہ سے مارکیٹ کیسے ایک عظم اور محنت سے برپوردارہ مختصر وقت میں کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے ان کی حدمات اور پیش آورانہ رویہ نہ صرف مقامی بلکہ ملکی سطح پر بھی ان کو ایک ممتاز مقام فراہم کرتا ہے زشان حالت بابو بیورو چیف اون نیوز حالے وال کی رپورٹ بات اقاضہ یہ ہے کہ ہم سب ملک فلسطین کی مدد کریں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز